امیزنگ سے سیشن کی شروع کرزکتا ہو پھر آج کے اس سیشن میں جس لیٹ می چیک جس لیٹ می چیک ویری ویری گوڈ مورننگ ایوری وان گوڈ مورننگ ایوری وان چلیے پرفیکٹ ہے پرفیکٹ ہے آبسلوٹلی پرفیکٹ ایوری وان میں اگر ایک بار شیئر کر دیتے ہیں ہم لوگ اس کو تاکہ سبھی لوگ جوائن کر لے تاکہ سبھی لوگ آ جائے ہمارے سیشن میں پرفیکٹ ہے آبسلوٹلی پرفیکٹ ہے آبسلوٹلی پرفیکٹ ہے آبسلوٹلی پرفیکٹ ہو رہا ہے ہلکا تھوڑا پہلے میں آ چکا ہوں تاکہ میں بات کر سکو کچھ لوگوں سے ویسے اگر میں بات کرو آپ کے ساتھ تو اب ہم لوگ پلان کر رہے کہ ہمارا کیونکہ کیونکہ کورس کی سپیڈ ابھی کافی سفیشنٹلی ہم لوگ ابھی سپیڈ میں کورس کو آگے بڑھا رہے تو ایسے کہ اس کے اندر اب زیادہ دھیام دیا جائیں گا ڈاؤٹ سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہوتے اگر آپ کوئی بھی چیز پوچھنا چاہتے تو آپ ڈیفینیٹلی ہم سے ریچ کر سکتے اور پوچھ سکتے سوال اپنے ڈال سکتے ڈاؤٹ سیگمنٹ کے اندر یہاں ہمیں کال کا بھی option ہے یہاں پہ available تو آپ کال بھی ہمیں کر سکتے جس کی مدد سے ہم آپ کے queries کا یہاں پہ جب آپ دے دیں گے right okay let me just check میں ایک بار ایک منٹ رک جائیں گے بس چلیے perfect yes سبھی لوگوں کا سواگت ہے شانو جے کے کچھ تو بھی نام ہے پلوی اس کے بعد ورات ترپارٹی سبھی لوگوں کا سواگت ہے اور آج ہم لوگ دیکھنے والے کونسی چیز ہے آج ہم لوگ basically discuss کرنے والے wagering agreements سے related آج ہم لوگوں کو چیزے دیکھنا ہے wagering agreements کا ہونے کے بعد پھر ہم لوگ آ کے بڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ پڑھنے والے کونسی چیز ہے and then پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھنے والے کچھ question and answers سے regarding ہم لوگ یہاں پہ بات کریں گے same time کی اوپر multiple session میرے ہی ساپ سے تو نہیں دیکھ رہے ایک session تو شام میں 7 بجے کا ہے question and answers writing session وہ تو شام میں 7 بجے کا دیکھ رہا ہے مجھے ہے نا yes موسیقی okay اب میں اگر بات کروں آپ کے ساتھ ابھی ہم لوگ دیکھنے والے آ جائیے wagering agreements کو ہم لوگ پڑھ رہے تھے یہ wagering agreements کے اندر سر کونسی کونسی چیزے cover ہو رہی ہے تو wagering agreements کی بات کروں تو ہم لوگ basically پہلے تو void agreement پڑھ رہے تھے یہ جو void agreements ہے نا بیٹا یہ void agreements کس کا part ہے void agreements کے اندر سر made جیسے parties اگر incompetent contract یا incompetent parties ایک دوسرے کے ساتھ contract کرتی ہے تو اسے ہم لوگ void agreements کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا تھا اگر کوئی parties bilateral mistake of fact کے تہہت ہوتی ہے مطلب bilateral دونوں دونوں parties mistake کرتی ہے تو ایسے case کے اندر وہ بھی void agreements ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ agreements the consideration یا object جس کا unlawful ہے بیٹا وہ بھی void agreements ہوتا ہے then اس کے بعد agreements the consideration جس کا object unlawful ہے لیکن وہ in parts کے اندر unlawful ہے تو ایسے case کے اندر وہ بھی void agreements پھر agreements made without consideration بھی اپنے آپ میں void ہوتا ہے next اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھنا چالو گیا تھا section number 26 اگر آپ کسی بھی بکتی کو شادی کرنے سے روپتے ہیں restraint of marriage سے related اگر آپ کا contract ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ میں void agreement بانا چاہتا ہے مطلب آپ ایسے contract کو enforce نہیں کر سکتے court of law میں یاد کرنا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلمان کان اور کیٹرینا کے بیچ میں contract ہوا تھا جہاں پہ سلمان کان نے کہا تھا کہ تم شادی مت کری ہو پھر بھی کیٹرینا بیٹا وکتی کے پاس گئی کی نہیں گئی ہاں سر وکتی کے پاس کیٹرینا گئی تو ایسے case کے اندر اسے کیا بولا جاتا ہے اسے void agreement کا جاتا ہے اس چیز کو void agreement کا نام یہا پہ دیا جاتا ہے میں اگر بات کرو آپ کے ساتھ پھر ہم نے دیکھا تھا agreement in restraint of trade یہ بہت زیادہ important ہے اگر آپ کسی بھی ویکتی کو بیٹا دندا کرنے سے روکتے ہو تو ایسے case کے اندر وہ اپنے void agreement مانا جاتا ہے لیکن اس کے کچھ exceptions ہے سر exceptions کونسے کونسے جیسے مان لیجئے کسی پارٹی نے اگر goodwill کو بیچ آئے تو جس ویکتی کو آپ goodwill کو بیچ رہے ہو سامنے ویکتی بیٹا آپ کے اوپر restriction ڈال سکتا ہے with respect to place and with respect to title یہ دونوں reasonable restrictions ہونے چاہیے دوسری والی بات اگر میں کہو آپ لوگوں کے ساتھ تو دوسرے والی case میں بولا گیا دوسرے والی case میں بولی گئی agreement in restraint of legal proceedings اگر legal proceedings related آپ restrained کرتے ہو کسی party کو روکتے ہو کچھ کرنے سے legally proceed کرنے سے تو ایسے case کے اندر وائل agreements ہوتا ہے لیکن اس کے دو exceptions ہوتا ہے بیٹا اگر آپ arbitration میں refer کرتے میں already writing میں کر کے رکھا ہے تو ایسے case کے اندر وہ بالکل valid چیز ہوتی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اگر کوئی ایسا agreement ہے جس meaning uncertain ہوتا ہے تو اپنے again بن جاتے یاد کرنا میں آپ کو oil والا example دیا تھا پھر ویجر agreements agreements ہم پڑھ رہے کی کی what do you mean by be agreements اس چیز کے regarding ہم بڑھی چرچہ کرنا ہے بڑھی طریقے سے سارے چیزوں کو پڑھنے والے دیکھو اور میں سبھی لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کے لیے ICI module کا revision already ہو چکا ہے کہا پہ YouTube کے اوپر میں request کر رہا آپ سے آپ ہی لوگوں کے بھلے میں request کر رہا آپ سے please دیکھ لیجی گا آپ بہت ضبردست طریقے سے revision ہو جائیں گا آپ بہت ضبردست confidence آ چیز ہے جو آپ میں uncertain event ہوتا ہے بھولو کیسا event ہوتا ہے یہ اپنے اپنے uncertain event ہوتا ہے تو ایسے case کے اندر اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے اس چیز کو سبھی لوگ بتائیے اس چیز کو کیا کہا ہے سر اس چیز کو lottery sorry اس چیز کو wagering کہا جاتا ہے اور wagering transaction اپنے آپ میں کیا ہوتے ہے wagering transaction اپنے void ہوتے ہے اس بات کا دھیان رکھے نا wagering transaction سر اپنے آپ میں کیا void ہوتے اس کے بعد اپنے دیکھا crossword puzzles and competition یہ crossword puzzles اس کے اندر کچھ ایسے transaction ہوتے جسے ہم نے wagering ماں لیا لوں ماں لیا ہم ویجر رنگ تم کو ہے ایسی بات جسے lottery transaction میں اگر بات کرو آپ کے ساتھ یہ lottery transaction game of chance ہوتے سمجھنا بات کو یہاں پہ skill knowledge involved نہیں ہوتا تو lottery transaction اپنے آپ ویجر رنگ ہوتے سر lottery transaction کے اندر دو چیزے ہوتی سب سے پہلا ہو سکتا یہ punishment نہیں لیکن non government ہوں گے private sector ہوں گے تو punishment بھی ہوں گی اور ساتھ میں collateral transaction بھی کیا ہو جائیں گا ایسی بات یہاں پہ بولی جا رہی ہے اس کے بعد second crossword puzzles and competition اب یہ crossword puzzles and competition in which prices depend upon correspondence of competitor solution تو جب آپ یہاں پہ کیا کرتے اس کے اندر یہ game of chance ہو جاتا ہے اور ہم لوگ کہتے یہ transaction void لگتے پھر speculative transaction کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں کے بیچ میں agreement ہوتا ہے price change کو لے کے کس کو لے کے بتائی پرائیس چینج کو لے کے یہاں پہ goods دی نا گوڈز لی گوڈز کے بدلے پیسے لی ایسی ہماری کوئی اچھا نہیں ہے بس یہاں پہ چاہی پیسو کے بیچ میں کھیل بیچ چلی چلی آئیے سبھی لوگ بتائیے جلدی سے مجھے کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے گا Hello sir I am CA Inter student feeling so good by watching your lectures now Thank you so much Rutuja means a lot hopes of آپ کے Inter کی preparations بڑی جائے چل رہی ہو آئیے آج جنسن کے اتنی کم کی ہو گئی ہے بیٹا کیا ہو گیا آج لوگوں پتہ نہیں دا گیا 9 بجے کا کلاس ہے ویسے روش تو رہتا ہے ہمارا 9 بجے کا کلاس روش کنسسٹنٹ ہوں بیٹا کلاس کے معاملے میں ایسا تو ہے نہیں کہ اسی دن میں گھٹلی مار دیا یا کچھ ایسے کر دیا mystical love آپ کو آگے کے نوٹس مل جائیں گے آپ کیوں ٹینچن لے رہے ہو لیکن اگر کوئی بھی ایسا گھٹی ہے جس کو چاہیے کہ سر ہم پٹا پٹ نوٹس کمپلیٹ کر کے بس اسی مہنے کے انڈ میں ایکزام دینا چاہتے ہیں اب اس مہنے تو نہیں ہو پائیں گا فیبریری میں ایکزام دینا چاہتے ہیں تو کوئی دککت نہیں ہے آپ میرے ویڈیو لائیبریری میں جا سکتے ہو ویڈیو لائیبریری کے اندر آپ کو میرے پرانے نوٹس رائٹنگ کے سیشن مل جائیں گے آپ اس کو دیکھ کے بھی نوٹس کو کمپلیٹ کر سکتے ہو کہ ٹینچن کی بات نہیں ہے اس کے اندر ہے نا ایسی والی چیز ہے چلو میں اگر بات کروں آپ کے ساتھ دیکھو transaction resembling with wagering transaction resembling کا مطلب ہوتا ہے اس کے جیسا کچھ ایسے transaction جو wagering جیسے resembling مطلب اس کے جیسے تو resembling مطلب replicate کرنا سیم لگنا تو کچھ ایسے transaction ہوں گے جو wagering جیسے آپ کو لگیں گے بٹ وہ اپنے آپ میں وائد ہوتا ہے کیا نہیں سر وہ اپنے آپ میں وائد نہیں ہوتا ہے بس اسی کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر چرچہ کر رہے ہیں اسی کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر بات کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلا سب سے پہلا کون سا ہوتا ہے میں آپ کو چٹ فنڈ سمجھا دیتا ہو پہلے ہوتا کیا آپ سبھی لوگوں نے کٹی پارٹی نام سنا ہوں گا کٹی پارٹیز ہوتی ہے ممی کی یا آپ نے ایسا وی سی کر کے بھی نام سنا ہوں گے جہاں پر پرائزز وغیرہ ایسا دیا جاتا ہے پرائزز اندہ سنس کی سب لوگ پیسہ آپ پر جمعہ وما کرتے اور اس کے بعد اوارڈ کر دیا جاتا ہے وہ پیسے کسی وقتی کو تو آپ نے ایسی بہت ساری چیزیں سنیوں گے میں آپ کو بتا دو چٹ فنڈ کا کنسپ کیا ہے چٹ فنڈ کا کنسپ بھی کچھ اسی طریقے کا ہے جیسے مان لیچے for example دیکھو چار لوگ A B C اور D ایسے چار لوگ ہیں بیٹا یہ اب یہ جو چار لوگ ہیں چھو چار لوگ کے جگہ نام لیتے تو زیادہ مسائیں گا یہاں پہ آئیے دیکھئے میں اگر بات پروں یہاں پہ میں آیا یہاں پہ کون آئے یہاں پہ ہمارے اکی بھئی آئے اکی برو اس کے بعد یہاں پہ ہمارے نشان سر آئے اوکے سر نشان سر بھی آگئے اور اس کے بعد یہاں پہ کون آگئے یہاں پہ انشل سر آگئے اوکے سر انشل سر آگئے آئیے اب میں اگر بات کروں آپ لوگوں کے ساتھ تو ایسے کیس میں اندر سمجھوئے بات کو اچھے سے دھیان دیجئے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ ڈیسائیڈ کر کے رکھیں کہ ہر مہنے کی ایک تاریخ کو ہم لوگ پچاس پچاس ہزار روپے کا کونٹریبیوشن کریں گے اب ہر ایک وقت اگر پچاس ہزار روپے کا کونٹریبیوشن کریں گا انٹو چار تو کتنے روپے ہو گئے دو لاکھ روپے ہو گئے برابر ہوئے کی نہیں ہوئے ہاں سر دو لاکھ روپے ہو گئے اب کیا ہوں گا پوچھا جائیں گا یہ دو لاکھ روپے کو کسی کی ضرورت ہے کیا آئی جی سر آپ کو ضرورت ہے کیا اکی بھئی آپ کو ضرورت ہے کیا نشان سر آپ کو ضرورت ہے کیا انچل سر آپ کو ضرورت ہے کیا سمجھ رہے بات کو تو یہ سب سے ایسا پوچھا جائیں گا اب یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے سنیے گا اچھے سے دھیان دیجئے گا اب یہاں پہ مان لیجے میں کہتا ہوں کہ مجھے پیسو کی ضرورت ہے کر کے اور مان لیجے for example اکی بھئی آپ کی ضرورت ہے کر کے انچل سر کا کہنا ہے نہیں نہیں مجھے کوئی پیسو کی ضرورت نہیں اور نشان سر کا کہنا ہے میتے ہو تو بالکل ہی نہیں ہے اگر کہنا تو ایسے کیس کے اندر سنیے گا اب یہاں پہ آئی جی سر اور اکی بھئی آپ کیا لگاتے بولی لگاتے کہ اس پیسو کو کتنے بیاج در پر اٹھایا جا سکتا ہے میں کہتا ہوں دیکھوں میں پاچ پرسنٹ بیاج دینے کے لیے ریڈی ہو اکی بھئی آپ کیا کہتے اچھا تم پاچ تو میں چھ پرسنٹ دینے کے لیے میں کہا میں سات پرسنٹ اکی بھئی آپ کیا کہنا ہے آٹ پرسنٹ میں نے کہا میں نو پرسنٹ دینے رہے ریڈی ہو اکی بھئی آپ کیا کہہ نہیں آٹ کے اوپر میں نہیں چاہ رہا ٹھیک ہے نو پرسنٹ تم کو زیادہ ضرورت ہے تم رکھ لیجئے کر کے تو یہ دو لاکھوں میں نو پرسنٹ کے بھیاج پر اٹھاتا ہوں اس کا جو بھیاج ہوتا ہے میں وہ یا پر منتوی دے یہاں اور وہ چاڑوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے بھیاج ایک پروفٹ کی طرح ہوتا ہے بھیاج مطلب انٹریسٹ ہے نا بھیاج نہیں ہے وہ بھیاج ہے تو وہ انٹریسٹ تو انٹریسٹ جو ہے نا بیٹا یہ انٹریسٹ چار پارٹ میں یہاں پر کیا ہو جاتے ہیں چار پارٹ میں یہاں پر آگلا میں نے آتا ہے اگلے میں نے کے اندر پھر سے سب لوگ پچاس آجار کانٹریبیوٹ کرتے اب یہاں پہ میں بولی نہیں لگا سکتا کیونکہ میں نے دو لاکھ اٹھا چکا ہوئے نا اب یہاں پہ تینوں میں سے جس کو سروت ہوں گا وہ پیسے کو لیں گا بیاش در کے اوپر وہ بیاش کانٹریبیوٹ کریں گا جو چاروں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے ایسے جب تک سب لوگوں کے پاس دو دو لاکھ نہیں آتے تب تک یہ بیاش بیاش کا میٹر چلتا ہی ہے جب تک کوئی ایک اٹھتی سرینڈر نہیں کر دیتا کہ ٹھیک ہے یہ پکڑو لوگ کا مانٹ مجھے اب نہیں کرنا ہے تو ایسے کہ اس کے اندر تب تک یہ بیاش کا میٹر چلتے رہتا ہے اس چیچ کو چٹ فنڈ پرانزیکشن کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس چیچ کو چٹ فنڈ پرانزیکشن یاد ہے آپ کو بیٹا لکشمی چٹ فنڈ کر کے یہ بابو راو کا سٹائل ہے یاد آر آپ کو پھر ایرا فیری میں تو جو پھر ایرا فیری موووی تھی اس کے اندر ہوا کیا تھا یہ چٹ فنڈ ہی تو ہوتا نا اب چٹ فنڈ کے اندر جیسے اگر مان لو میں مان لیجئے چٹ فنڈ ارینج ہوا مجھے دو لاک روپ ہے میں دو لاک لے کے بھاگ جاتا اس کے بعد میں دکھی نہیں رہا تو وہی تو ہوا تھا بیٹا ایرا فیری موووی کے اندر سمجھ رہے بات کو جو کمپنی جس نے پیسے لیے تو وہ بھاگ گئی کمپنی سمجھ رہے بات کو ہوا ہیرا فیری ہوگی تو ایسے کہ اس کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں اس چیز کو کیا یہ چٹ فنڈ ٹرانزیکشن ہوتا ہے اور یہ absolutely valid چیز ہے یہ ایک self help گروپ کی طرح ہوتا ہے آپ لوگ ایک دوسرے کو support کرنے کے لیے یہ ٹرانزیکشن میں enter ہو رہے ہو تو ایسے ٹرانزیکشن کو کوئی منہ نہیں کریں گا مطلب government اس چیز کو منہ نہیں کرتی ہے اور اس چیزے کیا بولا جاتا ہے اسے چٹ فنڈ ٹرانزیکشن بولا جاتا ہے چٹ فنڈ ٹرانزیکشن سر اسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا آپ اس بات کو سمجھے بولیے چلدی سے مجھے سبی لوگ کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہو اچھے سے آئیے دیکھو ریڈ کرواتا ہوں میں چٹ فنڈ does not come within the scope of پیجر کیا چٹ فنڈ scope of پیجر کے اندر آتا ہے کیا نہیں سر section number 30 ایسا کہتا ہے in case of a چٹ فنڈ a certain number of person decide to contribute a fixed sum decide کرتے to contribute a fixed sum and at the end of the month اور اس مہینے کے end میں amount جو contribute ہوئے یہ lucky winner کو یا lucky draw کے تو اب مان لیے جہاں چاروں لوگ agree نہیں ہوتے پیسے لینے کے لیے تو چٹی ڈالی جاتی ہے گھر سے گھمایا جاتا اور جس کا بھی نام نکلا اسے lucky draw کی طرح اسے وہ پیسے award کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد اگلے میں میں نے پھر سے یہ چیز ہوں گی اور اس کے اگلے میں نے پھر سے یہ چیز ہوں گی تو اس چیز کو کیا بولا جاتا ہے ایسے سارے چیزوں کو چٹ فنڈ والے transaction کہتے ہیں come on everyone اس چیز کو کیا کہتے ہیں اس چیز کو چٹ فنڈ والے transaction بولے جاتے ہیں ایسی والی چرچہ ایسی والی بات یہاں پہ کی گئی ہے کیا آپ اس بات کو کیا آپ اس concept کو سمجھ رہے ہیں سبھی لوگ بتائیے مجھے چلدی سے کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کافی سمپل ہے ایس سر کافی سمپل ہے چلیے اب میں اگر بات کروں آپ کے ساتھ اب دیکھو نیکسٹ والی چیز کے اوپر ہم لوگ چلیں گے اور سیکنڈ کونسا ہے کمرشیل مارکٹ ٹرانزیکشن یا کمرشیل ٹرانزیکشن اگر کوئی بھی کمرشیل ٹرانزیکشن ہوتے ہیں جیسے کی for example میں اگر بات کروں آپ لوگوں کے ساتھ آج کی تاریخ کیا ہے بیٹا 31st of january آج کی تاریخ ہے میں کیا کرتا ہوں میں بیٹا 20 february کے لیے آج ہی contract کر لیتا ہوں کس کے ساتھ میں آج ہی contract کر لیتا ہوں نشا کے ساتھ میں نشا سے کہتا ہوں 20 february کو میں تمہیں 55,000 روپے دوں گا تم مجھے کیا دیجیں گا آپ مجھے 10 gram سونا دیجیں گا سمجھ رہے بات کو آپ مجھے 10 gram سونا دیجیں گا نشا کا کہنا تھا prices down ہوں گی اس لئے نشا نے ہاں بول دیا contract کے لیے مجھے لگ رہا تھا prices اب ہوں گی اس لئے میں نے ہاں کے دیا contract کو اب جب 20 february آتی ہے میں نشا کو 55,000 دیتا ہوں نشا مجھے 10 gram یہاں پہ سونا دیتی ہے تو ایسے case کے اندر ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہم نے یہ کیا کیا یہ commercial contract ہوتا ہے ایسے contract valid ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا intention ہے goods کی delivery کرنا تو وہ contract بالکل بالکل valid ہوتا ہے اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے they are absolutely valid contract اور ایسے contract بالکل بالکل چلتے ہیں ہاں ہم لوگ پیسو کے جھول جال میں prices up یا down کے اوپر اگر ہم لوگ کھلتے تھے تو وہ گربڑ ہو سکتی تھی سمجھ رہے آپ بات کو وہ ویجرنگ ضرور ہوتا ہے لیکن جہاں پہ ہم لوگ prices کے up down کے اوپر نہیں کھیل رہے ہیں تو ایسے case کے اندر وہ ویجرنگ مانا جانے والا ہے کہ نہیں سر وہ ویجرنگ نہیں مانا جانے والا ہے exactly میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ کیا آپ اس concept کو کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں بولو 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 فٹا فٹ کیا آپ اس بات کو اتنم بڑھیا طریقے سے سمجھ لیے سبھی لوگ ہے نا concept clear ہے اتنم مجھا گیا سر ٹھیک ہے آئیے چلیے آؤ دیکھو اب کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ اور read کرواتا ہوں in transaction which delivery of the goods or shares is intended to be given or taken do not amount to ویجر کر کے جہاں پہ آپ کا intention ہے delivery of goods یا shares کو دینا تو اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے اس چیز کو ویجرنگ یا commercial transaction کہا جاتا ہے ویجرنگ یا commercial transaction ہم لوگ اس چیز کو کہتے ہیں ویجرنگ commercial transaction یا share market transaction ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں ایسی والی چرچہ ایسی والی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کیا آپ سبھی لوگوں کو یہ concept سمجھ میں آ رہا ہے کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو مجھ سے بالکل پوچھ سکتا ہے یہاں ہے آپ ڈاؤٹ سوال ڈال سکتے ہو اب دیکھو تیسری والی بات تیسری والی چیز میں کیا بول رہا ہے game of skill اگر ہوتا ہے یا کوئی athletic competition مجھ آ گیا سا کیا بولا میں game of skill ہوتا ہے یا کوئی athletic competition پھر سے game of skill ہوتا ہے یا کوئی athletic competition ہوتی ہے تو ایسے case کے اندر یا ایسے چیزوں کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں they are absolutely valid contract کیا کہا چاہتا ہے بولو جلدی سے they are absolutely valid contract ایسی والی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے مطلب آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہا میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر game of skill یا athletic competition جیسے مان لیجائے یہاں پہ ویرات کولی skill ہے یہ ان کے اندر ویرات کولی کے اندر یہ skill ہے اس کے کارن انہیں price ملا ہے برابر مجھے ایک بات بتائیے یہاں پہ rhythm چلے جائے بیٹا rhythm کو بولا چلو ایک کام کرو ویرات کولی کے جگہ ہم تمہیں اتارتے کر کے کیا ویرات کولی جتنے رن مار پائیں گے ہمار ریتم بھائی بتائیے جلدی سے نہیں ستر اتنا نہیں مار پائیں گے تو ایسے case کے اندر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ وہ جو سامنے والے ویکتی نے prices جیتا ہے کس کے کارن یہ ان کے پاس skill ہے ویرات کولی کے پاس اس کے کارن جیتا ہے انہوں نے اتنی مہنت کی ہے اس کے بعد اس position کے اوپر پہنچے ہے تو ایسے case کے اندر اگر کوئی price منی یا کوئی بھی پیسہ award ہوتا ہے تو میں کہوں ہوں یہ ویجرنگ نہیں کہلایا جانا چاہیے ایسی والی بات میں آپ کے ساتھ کر رہا اور یہ چیز absolutely valid ہوتی ہے لیکن ایک price competition act 1955 میں یہ act ہے وہ کیا کہتا ہے 1000 کے ایک ہزار کے نیچے والے ہوتے ہیں valid اور ایک ہزار کے اوپر والے invalid کیا بات کر رہے ہو سر مطلب آپ کہ رہے ایک اوپر والے void ہوتے ہاں مطلب ویرات کولی اگر ایک لاکھ روپے جیت جائے اور کل چل کے اس کو پیٹیم والے نے نہیں دیا بیٹا روپے تو ویرات کولی کوٹ میں نہیں جا سکتا دیکھو پیٹیم والا پیسے نہیں دے رہا کر سمجھ رہا بات کو پیٹیم نہیں دیں گا پیسے آپ سوچ کے دیکھے بیٹا ویرات کولی نے گلتی سے ایک سٹوری بھی ڈال دیا تو millions of لوگوں تک پہنچ جائیں پیٹیم باری ہی نہیں آنے والی ایسی والی چرچہ ایسی والی بات یہاں پہ بولی جا رہی ہے سبی لوگ بتائیے جلدی سے جو میں آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں دیکھو crossword puzzles picture competition and athletic competition where prices are awarded on the basis of skill intelligence and the game of skill and such competition کیا ہوتا ہے ایسے competition valid ہوتا ہے سبھی لوگ بولو ایسے competition valid ہوتا ہے according to the price competition act 1955 price competition in the game of skill are not wager provided the price money does not exceed 1000 تو اگر آپ کا پیسہ اگر آپ کا price money 1000 سے exceed نہیں کرتا ہے سبھی لوگ بولیے جلدی سے کہ آپ اس بات کو بڑی طریقے سے سمجھ رہے ہو کیا come on everyone come everyone come concept سمجھ میں آگیا چلو زبردست بہت بہت بڑی چلیں گے next چیز دیکھو کیا بولی جار رہی ہے contract of insurance کیا بول رہا ہے contract of insurance کی بات کی جار ہے contract insurance کے بارے میں چرچہ کریں گے سب سے پہلی بات یہ insurance ہوتا ہے تو پہلے insurance کے contract کو سمجھتے اور اس کے بعد ان کے difference بغیرے کو ہم لوگ پڑھیں گے دیکھیں یہ پہلے دیں گے تو ایسے case میں آپ کیا سوچتے ہو سر اس میں بھی تو میں پیسے دے رہا ہوں اور insurance company بھی event کے اوپر پیسہ دے دی ہے مطلب یہ جو ہمارا contract ہے event uncertain ہے پیسو کے لین دن کی بات ہو ڈی وی بڑی 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 تگڑی تگڑی رسک ہوتی ہے یہ رسک کیا ہو جاتی ہے یہ رسک ڈائی ورسی پائے سب لوگ بولی یہ رسک ڈائی ورسی پائے ہو جاتی ہے تو ایسے case کے اندر ہم لوگ کیا کہتے ایسے case کے اندر یہ transaction اپنے اپنے بولو کیا ہوتے یہ transaction اپنے void ہوتے ہے ایسی والی بات یا ایسے transaction اپنے void نہیں نہیں ہوتے یہ transaction اپنے اپنے valid ہوتے ہے یہ بات یہ بولی گئی ہے سمجھ رہے آپ بات کو ہے نا تو ایسے case میں میں امیزنگ امیزنگ چلی دیکھو میں آپ کو بتا دوں جو جو لوگوں کو کیا بول رہا ہوں میں جو جو لوگوں کو جو جو لوگوں کو ہمارے کوئی کوئی بھی سیشنز دیکھنا ہے تو دیکھو آپ کو کیا بتا دیکھنا ہے آپ کو bit.ly slash id sir live آپ ایسا enter کیچیں گا اس کے بعد آپ کو میری ویڈیو ریبریل ملیں گے ca foundation کے ca foundation پر click کیچیں گا اس کے بعد دیکھو یہاں پہ نومبر 22 میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو بی سی آر اور جو بھی میں نے انڈین کونٹریکٹ ہے کمپنیز یا کیا ہے وہ آپ کو مل جائیں گا یہ ایک دم لیٹسٹ والی چیز ایک دم جوڑدار مجھے دار ایک دم اس کے بعد دیکھو آپ یہاں پہ جائیں گے ca foundation law bcr jun 22 کے اندر یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گے جو بھی میں نے سیشنز لیوں گے سارے سارے سیشنز یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ پورے پورے سیشنز یہاں پہ آپ کو دیکھ جائیں گے اور اب دیکھو اس کے بعد caf complete law and bcr تو آپ یہاں پہ seal of goods act دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ indian partnership act دیکھ سکتے ہو companies act previous والے اس میں already cover ہو چکا ہے writing practices یہاں پہ covered ہے آپ ایک بار اس کو دیکھئے تو سہی ایک بار آپ کو visit کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میں نے ساری ساری چیز compile کر کے رکھ دیا ہوئے تو آپ soga بھی دیکھ سکتے آپ soga ونچوٹ سیشن indian contract بہت سارے سیشن آپ لوگوں کے لئے لے کے رکھے تھوڑا search آپ کو کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے ہاں چلی آئیے تو یہ پورے کے پورے contracts کیا ہوتے ویجرنگ کے exceptions ہوتے ہیں مطلب یہ contract بھلی آپ ویجرنگ جیسے نظر آ رہے ہوں گے لیکن یہ actual میں ویجرنگ نہیں ہوتے they are absolutely valid agreements they are absolutely valid contract ایسا میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں ایسی بات یہاں پہ بولی گئی ہے کیا آپ اس بات کو سمجھ گئے yes sir اب دیکھئے سب سے پہلا کیا بولا جا رہا ہے contract of insurance ویجرنگ agreement کی بیچ میں difference دیکھ رہے سب سے پہلے meaning دیکھو کیا ہے meaning ہے it is a contract to indemnify the loss obviously بات insurance contract کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے اور سامنے والی company آپ کو نقصان کی بھرپائی کر آکے دیتی ہے کیا کہا میں نے insurance contract کے اندر آپ کوئی نہ نقصان ہوتا ہے اور سامنے والی company simple سی بات ہے یہاں پہ پیسہ یا پیسے جیسے کچھ لینے دینے کی بات ہو رہی ہے جو depend کرتا ہے پیسو کے اوپر event کے ہونے یا event کے اوپر 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 چیز کو ویجرنگ ایگرمنٹ کا نام یہاں پہ دیا جاتا ہے اس کے بعد کنسیڈریشن کے بارے میں بات کروں گا کیا کونٹریکٹ آف انشورنس کے اندر کنسیڈریشن ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے جیسے میں تمہیں premium دوں گا تو مجھے risk کا cover دیجئے گا اور کل چل کے اگر uncertain certain event ہو جاتا ہے تو تم مجھے compensation بھی دے دی جتنا بھی مجھے نقصان ہو ہے جیسے جو بھی مجھے نقصان ہو گا وہ نقصان کی بھرپائی کو ہم بھار لیے کے ور گیملنگ پرپس کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور پرپس نہیں ہوتا ہے سر insurable interest کی بات تو insured party جو ہوتا ہے لائف یا پروپرٹی کے اندر جیسے میں نے گھر کا insurance لیا تم آپ کو لگتا نہیں میرا insurable مطلب insurable interest کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس property کو یا وہ بیکتی کو کچھ ہو گیا تو میں ادھر ادھر یا میں ہل جاؤں گا تو اس چیچ کو کیا بولا جاتا ہے insurable interest بولا جاتا ہے تو اویسی بات ہے آپ کا insurable interest تو آپ کیا پڑوسی کا insurance نکالتے کیا کبھی بیٹا نہیں نکالتے کیوں کیونکہ آپ کا insurable interest نہیں ہے اس کے اندر اس لئے آپ نہیں نکالتے تو اگر بات کرو آپ کے ساتھ insurable interest کس کے اندر ہوتا ہے life یا property تبھی اس کا insurance نکالا جاتا ہے ایسی والی بات یہاں پہ بولی جاری ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کرو there is no problem لیکن یہاں پہ as such wagering کے اندر نہیں ہوتا میرا کیا کہنا ہے یہاں پہ as such اگر میں wagering کے بات کرو نا تو wagering کے اندر کسی بھی پرکار کا یہاں پہ insurance یا کچھ ہوتا ہے insurable interest بگرے ہوتا ہے کیا نہیں sir insurable interest نہیں ہوتا یہاں پہ تم cable اور cable betting کرتے ہیں بیٹا کیا کرتے ہیں betting کرتے ہیں وہ بھی کوئی logical betting نہیں ہوتی ہے بس یوں ہی اپنے لوگ پیسو کی betting کر دالتے ہیں ایسی والی بات یہاں پہ بولی جا رہی ہے کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں سبھی لوگ بتائیے جلدی سے نینا yes اب دیکھو contract of indemnity contract of indemnity کا مطلب کیا ہوتا ہے indemnity کا مطلب ہوتا ہے making کیا مطلب ہوتا ہے making good the loss کیا ہوتا ہے بولو سبھی لوگ making good the loss مطلب آپ کو جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان و Apache آپ کو سمجھ رہے ہیں جو بھی نقصان ہوا ہے اس نقصان کی براقات بلا جاتا ہے سمجھ جانا ہے آپ کو انشورنس کانٹراچ کے اندر جو بھی نقصان ہوں گا جو آپ کو انشورنس کمپنی کے اندر ہوتا ہے تو ایسے کیس کے اندر 67 major Life insurance کے کیس میں مجھے آپ ایک بات بتاؤ کیا life insurance کے case میں indemnification possible ہے کیا مان لیجئے کسی بیکتی کی مرتی ہو گئی ایسے case میں آپ ان بول رہے ہیں یا نئی امراجی واپس لانا پڑے گا life insurance نکالا ہوا ہے ایسے کیسے لے جا سکتے indemnification making good the loss ہے آپ کو تو دینا ہی پڑے گا تو ایسا possible نہیں ہے simple سی بات ہے life insurance کو چھوڑ کے contract of insurance جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ باقی سب چیزوں کا بکتان کیا جا سکتا ہے لیکن life insurance کا کبھی بھی یہاں پہ indemnification نہیں کیا جا سکتا ایسی والی بات یہاں پہ بولی جا رہی ہے اب یہاں پہ دوسری اور کیا لکھ رہا ہے loser has to pay a fixed amount on happening of an uncertain event لیکن اگر میں visioning کی بات کرو آپ کے ساتھ تو جو loser ہوتا ہے بٹا اس وقتی کو کیا کرنا ہوتا ہے اس وقتی کو ایک fixed sum پہ کرنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے بولو اس وقتی کو ایک fixed sum پہ کرنا ہوتا ہے جس کے لئے مطبع on happening of uncertain event کوئی بھی اگر uncertain event ہو جاتا ہے تو اس کے ہونے پر اسے ایک sum اسے ایک amount پہ کرنا ہوتا ہے ایسی والی بات یہاں پہ بولی جا رہی ہے کیا آپ اس بات کو کیا آپ اس concept کو سمجھ رہے ہیں جلدی سے کیا آپ اس بات کو کیا آپ اس concept کو سمجھ رہے ہیں سبی کے سبی روک بولو نا ہاں سر سمجھ رہے کر کے ایسی والی بات یہاں پہ بولی جا رہی ہے چلیے نیکسٹ والی چیز enforceability contract of insurance کیا ہوتا ہے بیٹا valid اور enforceable ہوتا ہے لیکن یہ جو contract of measuring ہے یہ کیا کہلائے جاتا ہے یہ void اور uninforceable ہوتا ہے بولو کیا ہوتا ہے void اور uninforceable ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر میں premium کے بات کرو تو مجھے ایک بات بتائیے premium کے اندر یہاں پہ logical calculation ہوتا ہے actuaries آپ نے concept سناؤں گا دیکھو بہت سارے chartered accountants ہے نا course complete کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں بیٹا actuary کا course بغیرے کرتے ہیں ایسے بہت سارے رہتے ہیں کوئی کوئی لوگ direct actuaryز منتے ہیں تو ایسے کیس میں وہ لوگ scientific calculations کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا premium charge کرنا چاہیے سامنے والے ویکٹی سے based on the risk تو جتنی بھی ان کی risk ہوتی ہے اس کے basis کے اوپر premium کو charge کیا جاتا ہے اب سمجھ رہے کیا کہہ رہا ہوں میں جتنی بھی risk ہوتی ہے وہ risk کے basis کے اوپر آپ سامنے والے ویکٹی سے premium کو charge کرتے ہیں یا سامنے والے ویکٹی سے پیسہ لیتے ہیں ایسی والی بات ہوتی ہے contract of insurance کے اندر لیکن ویجرنگ کے اندر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی ویجرنگ کے اندر کوئی آپ کا logical calculation نہیں ہوتا ہے آپ تو بس یوں ہی مجھے کے لیے سٹا لگا رہے ہیں کیا بات کو سمجھ رہے ہیں آپ بس یوں ہی مزے کے لیے سٹا لگا رہے ہو تو اس چیز کو ویجرنگ ایگرمنٹس کا نام بولا جاتا ہے ایسی والی چرچہ ایسی والی بات یہاں پہ کی گئی ہے کیا آپ اس بات کو کیا آپ اس concept کو سمجھے سبھی لوگ بولو فٹا فٹ جلدی سے بولو ابھی تو بولو کبھی تو بولو اسے کیا بولا جاتا ہے contract ویجرنگ کے لیے ہوتا ہے ایسی والی بات یہاں پہ کی جاتی ہے لیکن they have been regarded as against the public لیکن یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ بولو جلدی سے سمجھ رہے ہیں سبھی لوگ بولیے ہیں جلدی سے کیا آپ اس concept کو سمجھ رہے come on everyone come on yes amazing چلو یہاں پہ ہم لوگوں کا unit number 3 بھی پورا پورا complete ہو جاتا ہے بڑیہ طریقے سے پورا پورا unit ہم نے finish off کر دیا ہے اور پوری چیزیں ہماری سماپت ہو جاتی ہے یہاں پہ unit number کونسے اس کی unit number بلائیے بولیے 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 yes ٹھیک ہے چلو زبردست زبردست بہت ایک منٹ مجھے ایک منٹ دیجئے نا بس چلو میں اگر بات کروں آپ کے ساتھ ہمارا یہ unit ہو چکا ہے سماپت اب اگر آپ میں سے کسی بیتی کو کوئی ڈاؤٹ پوچھ سکتے اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کریں گے ایک بار ہم لوگ mcqs پورے پورے solve کر لیتے ایک بار mcqs پورے پورے دیکھ لیتے کیسے کتنے صحیح ہوتے mcqs چلو دیکھتے چکے آ جائیے چلو پول وغیرے رکھا جائے کیا بیٹا باتاؤ جلدی سے پول وغیرے رکھا جائے تو مجھے آ جائیں گا کیا رکھتا ہے آپ کو آ جائیے دیکھو ordinarily minor کا agreement کیا ہوتا ہے بیٹا void ab initio hoتا voidable hoتا valid hoتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے minor کا agreement void ab initio voidable valid یا unlawful ہے void ab initio برابر نا اسے ہم لوگ کیا کہتے void ab initio کہتے ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے second consent is not said to be free when it is caused by coercion undue influence ho fraud ho ya all of the above ho بتائیے جلدی سے جباب دیں گے بہت سارے لوگ جباب دے رہے کوئی b جباب دے رہا ہے کوئی d جباب دے رہا ہے کوئی a جباب دے رہا ہے سوچ سمجھ کے answer دی جیئے گا بیٹا answer is all of these برابر سارے ہمارے answer ہونے والے اس کے بعد تیسرا when the consent of the party is obtained by fraud اگر آپ نے fraud سے obtain کیا ہے تو ایسے کہ اس کے اندر contract is valid valid voidable illegal کیا ہوتا ہے بیٹا فراوڈ کے کارن اگر کونٹریک کیا جائے سبھی لوگ بتائیے فراوڈ کے کارن اگر کونٹریک کیا جائے تو کیا ہوتا ہے مطلب ہی ہمارا contract کیا بن جاتا ہے کو اگر کو اگر کو اگر 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 تو یہ کونٹریک کیا کہلائی جاتا ہے یہ contract voidable کہلائی جاتا ہے ایسی والی بات کی گئی ہے اگر اس کے بعد چوتھا a threat to commit suicide threat to commit suicide amounts to coercion undue influence misrepresentation fraud اس کے اندر کئی نہ کئی physical damage involve ہو رہا ہے بیٹا بھلی خود کو ہی صحیح contract کیا رہنے والا ہے coercion کیا رہنے والا ہے بولو contract رہنے والا coercion کیا بات کو سمجھ رہے سبھی لوگ logically سوچ پار ہے سبھی لوگ logically answer اس کے بعد fifth moral pressure is involved in the case of moral pressure کہا پہ involve ہوتا ہے i think so coercion کے اندر بیٹا involve ہوتا ہے moral pressure نہیں sir coercion کے اندر physical pressure involved ہوتا ہے misrepresentation کے اندر نہیں fraud کے اندر نہیں undue influence کے اندر moral pressure involved ہوتا ہے یاد آپ dominant party weaker party کے ساتھ کھلتی ہے dominant party weaker party کو control کرتی ہے dominant party weaker party کو کیا کرتی ہے control کرتی ہے ایسی والی چرچہ یہاں پہ کی جاری ہے اس کے کو بہی ہم یاد کی خیال اگر ہمارا intention ہی نہیں ہے بیٹا فرا کرنے کیا ہم لوگ اس چیز کو مس ری پیزن ٹی یہ بھی فالس ہے ignorance of law is no excuse یہ تو صحیح لگ رہا ہے مجھے silence always amounts to fraud یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے مجھے تو اس کا انسر ہونے والا ہے see ignorance of law is not excuse mistake کے اندر آپ نے پڑھاتا mistake of law اور وہ بھی Indian law is not an excuse ایسی والی بات یہاں پہ کی گئی ہے کیا آپ کو یاد ہے آئی ہے اس کے بعد in case of an illegal agreement the collateral agreements are اگر illegal agreement ہے تو collateral agreements کیا ہوتے ہیں valid ہوتے ہیں haa sir void ہوتے ہیں nai sir voidable nai sir any of the above haa sir any of the above بھی صحیح answer ہے کچھ نہ کچھ تو ہوں any کچھ ایک نہ ایک تو ملنے والا ہے answer ہونے والا ہے void کیا answer ہونے والا ہے بولو جلدی سے void answer یہاں پہ ہونے والا ہے ایسی والی چرچہ ایسی والی بات یہاں پہ کی گئی ہے اس کے بعد دیکھو the agreement the object or consideration of which is unlawful ایسے agreement کو کیا کہتے کیا نام دوں اس agreements کو میں void ہے نام دوں بولو کیا نام دوں void ہے نام دوں ٹھیک ہے آئی ہے اس کے بعد an agreement is void if it is opposed to public policy which of the following is not covered by the heads of the public policy ٹھیک ہے تو کونسی چیزے public policy کے اندر نہیں آتی ہے ٹھیک ہے trading with enemy marriage brokerage contract contract to do impossible act یا trafficking یا trafficking in public offices بتائیے کونسی والی چیز بیٹا یہاں پہ نہیں آتی ہے کونسی چیز کے اندر agreement supposed to public policy کے اندر کونسی چیز دہلی آتی ہے سبھی لوگ بتائیں گے کونسی چیز نہیں آتی ہے چلدی سے بتائیے بلکل صحیح سر contract to do impossible acts اس کے اندر نہیں آتا contract to do impossible act اس کے اندر نہیں آتا ہے سر ایسی والی بات یہاں پہ بولی گئی ہے کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں چلو آؤ اس کے بعد اے اے پیڈ 5,000 to government servant to get him a contract for a canteen the government servant could not get the contract اے can recur 5,000 paid to the government servant آنسر تو پککا بات ہے سر نو ہے کرکے کیونکہ یہ trafficking related to public offices ہوتا ہے اور مجھے لگ رہا ہے اس کا آنسر بھی ہونے وائد agreements ہوتا ہے voidable نہیں ہوتا ہے بیٹا یہ void agreements ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں سر یہ ہونا چاہیے agreement fall under section number 23 object جس کا unlawful ہوتا ہے یہ والی بات ہے ہنس وہ اپنے آپ میں illegal ہوتا ہے اس لئے اس کا آنسر کونسا ہونے دی ہونے والا ہے ایسی والی بات ایسی والی چرچہ یہ آپ پر کی جا رہی ڈھیک ہے اس کے بعد دیکھئے 12 with regard to the contractual capacity of a person of unsound mind with regard to the contractual capacity of the person of unsound mind one of the following statement is most appropriate the person of unsound mind can never enter into a contract a person of unsound mind can enter a person who is usually of unsound mind can contract when he is at the time of entering into a contract of unsound mind usually can unsound mind is of sound mind this is a person who is occasionally can contract at the time making the contract unsound this is the answer C is the problem that when he mind can do contract do contract to contract do do a contract made under the mistake of fact by both the parties oh my god both the parties bilateral are to a case can do a agreement void can lie can lie can lie can can lie can lie can lie can lie can lie is in dire needs of one like but was unable to get any loan from the banks as he has no security to offer a approach his friend b who knowingly the helpless position of he lent the money at a very high interest rate saying that he himself borrowed money from c the contract is vitiated by undue influence void as a rate of interest was high not valid as b as wrongly mislead a that he has borrowed from c valid as could be supposed to have vitiated undue influence only because the money lent carrier higher rate of interest valid or void chahiye valid chahiye void chahiye which of the following is not an exception to the rule that the agreement in restraint of trade is void not an exception an agreement to pay money or money's worth on how i have thing or non-appening of specified uncertain event vagening vagening agreement in india is declared by the contract act as kya bola gaya illegal or void bola gaya uske baad an agreement the object of which is to procure public post a public post ko hasil karna chahate ho procure karna chahate ho to to essay agreements ko kya bola jata essay agreements ko sabhi loog bata yya void agreements ka naam diya jata yya is cheej kum loog void agreements khe hai سب سے ایریٹیٹنگ بات ہے وہ تو ہمیں اگر بات کرو آپ کے ساتھ اس چیچ کو کیا کہا جاتا ہے اس چیچ کو فراود کہا جاتا ہے سب سے لوگ بتاؤ کیا کہا جاتا ہے اس چیچ کو فراود بلا جاتا ہے اس کے بعد A enters into an agreement with a B who has robbed A of 10,000 to drop a prosecution against him in the consideration of B's returning 8,000 afterward B refuse to pay A can get from B nothing he can get from thing because یہ کیا ہوتا ہے void agreement ہوتا ہے یہ void agreement ہوتا ہے اس کے بعد On attaining the age of majority a minor's agreement minor کے agreement کیا ہوتا ہے on attaining the majority cannot be ratified becomes valid can be ratified cannot be ratified a threat to kidnap one son in consideration of 5,000,000 is void because of incompetence absence in advocacy of consideration بولو کیا ہوں گا یہاں پہ سب لوگ بتاؤ جلدی سے جلدی سے بولو بلکل صحیح اور کیسا کوئرزن کوئرزن ہے بیٹا یہ دیان رکھنا اس کے بعد in which of the following case aggrieved party can sue for damages fraud mistake under influence misrepresentation ایک ہی اکلوتا ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہو damages claim کر سکتے ہو دوسرا a mayor attempt to deceive a party to a contract is fraud not fraud amounts to coercion amounts to misrepresentation بی ہونا چاہیے بی ہونا چاہیے کی اے ہونا چاہیے بی ہونا چاہیے کیونکہ دیکھو اس fraud even though party not deceive یہاں پر نے پڑا تھا اگر party fraud کے قارن deceive نہیں ہوئی ہے تو ایسے case کے اندر کیا وہ valid ہونے والا ہے کیا نہیں سر وہ valid نہیں ہوتا ہے پھر ہے مطبع ویڈیبل نہیں convert ہوتی ہے ایسا میں کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ ہے نا یہ ویڈی چیز چالو فٹا فٹ کمنٹ میں بتا دیجئے کتنے آپ کے صحیح ہوئے ہیں جلدی جلدی سبھی لوگ کمنٹ کر کے بتائیں گے کتنے کس کے صحیح ہوئے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی doubt ہے کوئی بھی چیز ہے تو آپ definitely مجھ سے پوچھ سکتے ہو کوئی بھی doubt ہے کوئی بھی 22 23 یا 24 یا 21 بس یہ چار میں سے ہی ہونا چاہیے امیزنگ کچھ لوگوں کا 22 ہوا ہے کچھ کا 21 ہوا ہے کچھ کا 20 ہوا ہے امیزنگ بہت بڑی کیا بات زبردست کسی کو کوئی doubt ہے کسی کو کوئی سوال ہے پوچھ سکتے بیٹا اگر کچھ بھی پوچھ نہ ہے تب تک میں پریانشو سے بات کرتا ہوں ہلو ہلو گوڈ مارنگ سر پریانشو کہا سے بلونگ کرتے آپ اور کیسی چل رہی ہے آپ کی پڑھائی میں اترا گھن سے اچھ 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 چل رہی اچھ چل رہی اچھ بیٹا بگرے تو نہیں اپ سر تھوڑا ہے کیونکہ میں 28 جو دیسمبر کو جائن کر رہا تھا تو سر جو میں نے انڈیان کونٹریکٹ ایک یوٹیوب سے کر رکھا ہے تو میرے کو سر دوبارہ کرنا پڑھ سے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے ہی پڑھ ہے نا کیونکہ تینشن لینا ہے آپ سے پڑھ تھا بس دوبارہ سے کیونکہ رہے رکھا ہے اور پلس کے اوپر ہو رہا ہے تو کیونکہ دوبارہ سے وہ اس میں سیٹ اوپ ایکس چیز ہو جائیں گی اس کے لیے آپ کو ٹینشن نہیں پڑھائی وغیرہ آپ کی چل رہی ہے نا ٹویلت میں آپ یس ٹویلت پاس ہو گیا ٹویلت ہو گیا پاس تو ابھی گراجویشن کر رہے ہوں گے نا پھر اچھا بی کام آنرز کے ساتھ ہو رہا ہے پھر سی اینج آپ کا ہاں سر ہو جاتا ہے سر ریگلر نہیں جانا ہوتا نا اچھا ریگلر نہیں ہے نا سر ریگلر نہیں ہے اچھا 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 بڑی آئی یہ بڑی آئی ہے اچھے بات ہے چلو بڑی آئے یار اچھے سے پریپیر کرو کچھ لگتا ہے ہم definitely ہم سے بوٹ سکتے ہے چلو اوکے ایوریوان جانے سے پہلے اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنے اکیڈمی کا سبسکرپشن لے سکتے آپ ایک بات ہم بتا دیں اکیڈمی کے اوپر چل رہا ہے آپ کرنا کچھ نہیں اکیڈمی ڈاٹ کام کے اوپر جائے نہیں اور اس کے بعد گول کو سیلک کرنا ہے سی ایک بار آپ سکتے سبسکرائب کر لی جائیں ان اکیڈمی کے اندر دیکھیں تین پرکار کے سبسکرپشن ہوتا ہے لائٹ سبسکرپشن آپ نہیں لی 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 سبسکرپشن ہوتا ہے میں پلس کی بات کروں تو پلس کے اندر انڈیا کے بیس ایڈوگیٹرز انٹرکٹی لائف کلاس انلیمی سبسکرپشن لی 20% مل سکتا ان اکیڈمی کے ڈسکاؤن کے اوپر ان اکیڈمی کے اوپر جب آپ اگر کوئی بھی سبسکرپشن لی لی جس سبسکرپشن مل جاتا ہے پلس میں ہو سکتا ہے آئی کون سکتا ہے لائٹ میں ہو سکتا ہے اگر میں پلس کی بات کر ہوں آپ پروس ٹو پی کرتے تو آپ کو بنا اپنے اگزام سو گئی اس کے بات پھر ہم آپ کے لی وام اپ کورس لاتے تو آپ وام اپ کورس کو بھی اٹین کر پاتے جب آپ کے پاس کوم سبسکرپشن ہوتا ہے اس کے لئے پر 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 پی کر سکتے آپ پاس الگ الگ آپ شن آتے ہیں یہ میں پی کرنے کا بھی option ہوتا ہے جب آپ یہ پہ ھائی سوری انڈیسن بینک کی چالان بنانا ہوتا ہے اس کے طرح آپ cash میں جا کے بھی پی سکتے 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 آپ کچھ نہیں ہے small میں bit dot ly slash ig sir live آپ keval اور keval اتنا type کیجئے اس کے بعد ca foundation کے سامنے click here کیجئے گا تو آپ click here بھی یہا پہ سکتے ہے اس کے بعد click here کریں گے تو آپ پوری library مل جائیں open تو آپ بڑیہ سکتے library کا مطلب یہاں پہ آپ پورا پر کر سکتے اپنے preparations کے لیے ساری ساری چیزے covered ہے all acts are covered in that library اور پوری بات ایک دم بڑیہ طریقے سے اور format میں پوری چیزے لکھ کے میں نے آپ کو وہاں پہ attین کر دیا right thank you so much everyone bye bye take care everyone